اللہ الرحمن الرحیم چار ازار ایک سو ستانوے حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر پہنچے اور آپ کی عادت تھی کہ جب کسی قوم کے پاس رات کے وقت پہنچتے تو صبح ہونے تک ان پر حملہ نہیں کرتے تھے چنانچہ جب صبح ہوئی تو شہودی کلہارے اور ٹوکریاں لے کر باہر نکلے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو محمد ہے اور ان کا لشکر ہے اللہ کی قسم یہ تو محمد ان کا لشکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیبر تباہ ہو گیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کے لئے بہت بوری صبح بہت بوری ہوتی ہے اب یہاں پہ اپنی فوج کا مرال آپ کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح فخریہ جملے جو ہیں وہ کہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض کاتھ فخریہ جملے کہنا کوئی غلط نہیں ہے کوئی اس میں کوئی وہ تکبر نہیں ہے یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیبر تباہ ہو گیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑے تو ڈرائے ہوئے لوگوں کے لئے صبح بہت بوری ہوتی ہے اسی طرح چار ازار اکسو اٹھانوے میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم روایت ہے انہوں نے کہا ہم نے صبح کے وقت خیبر پر حملہ کیا اس وقت یہودی اپنے کلھاڑے اور ٹوکریاں لیے باہر نکل رہے تھے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اللہ کی قسم محمد لشکر لے کر حملہ ورہ ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی ذات سب سے بلند تر برتر ہے خیبر تباہ وہ برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑے تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے ہمیں وہاں گدوں کا گوشت ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کرنے والے شخص نے اعلان کیا اللہ اور اس کے رسولتوں کے گدوں کے گوشتیں منع کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ پلید اور نجس ہیں